السلام علیکم دوستو آج ہے سترہ مئی دو آزار تئیس اس وقت اسلامباد پروٹ منڈی میں موجود ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس وقت عام کا کیا ریٹ چلے جس طرح آپ لوگ کو معلوم ہیں مختلف پورائٹیز کے عام آتے ہیں اور قوالیٹی بیس پہ بھی ریٹ مختلف ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا ریٹ چلے پیٹی کا زیادہ تر طورہ نارمل قوالیٹی کے ہیں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس عام نے پیٹی حالی کی ہوئی ہے اور دوبارہ اس کو بھر رہے تو ریٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں نیچے بلکل اچھا رہی عام ہے جس طرح کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں دیکھ رہے ہیں بی کلاس عام ہے سندھنی عام ہے نا یہ ریٹ کیا ہے اس کا ساڑھے نو سو روپے کا اور یہ کون سا آمیں سیرولی ہے اچھا مالٹا سیرولی ہے اس کا کیا ریٹ ہے ساڑھے گیارہ سو روپے کا وزن کتنا ہوگا تقریباً نو کلو تک ہو یہ دس سے اوپر ہوئے گا یہ بڑی پیٹی چھوٹی بڑی کا فرق ہے اچھا جی تقریباً یہی سمجھ لیتا ہے یہ دس کلو تک ہوگا یہ خوش کیا ہی ہو یہ مال یہ کڑک ہے اس میں پانی والا جو ہوتا ہے جی 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 نشان والا ہوتا ہے اس کا خم ریٹ ہوگا ہے چلو جی اس وجہ سے تھوڑا پچاسو مینگ ٹھیک ہے جی بہت شکری اچھا دس چلو دیکھ رہے آپ یہ سمجھ لیتا ہے سپیشل کوالٹی اور جس کا وزن تقریباً یہی نو کلو تک ہوگا بائیس سو روپے ریٹ ہے اچھا یہ سمجھ لیتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں جس کا بھی وہی وزن ہے مال بہت اچھا ہی ہے اس کا ریٹ بتا رہا ہے سولہ سو روپے یہ دیکھ رہے ہیں لنگڑا عام ہے اور اس کا وزن جو تقریباً آٹھ نو کلو تک ہوگا اور اس کا ریٹ ہے ازار یارہ سو روپے اچھا جی پہلوان کے پاس یہ عام ہے کون سا عام ہے جی گسیری گسیری یہ کیا ریٹ ہے ازار روپے اس کا دس کلو وزن ہوگا تقریباً جی اور یہ کون سا عام ہے یہ والا یہ لنگڑا لنگڑا اس کا کیا ریٹ ہے یارہ سو روپے کے اور کون کون سا عام رکھے ہوئے یہ سندری ہے یہ کیا ریٹ ہے یہ ازار روپے کے بی گلاس ہے نا اچھا جی اور یہ 800 روپے کی اوکوز کون سا آم ہے وہ سرولی آم ہے اچھا جی چلو جی بہت شکریہ آپ کا اچھا جی اس کے پاس بھی سنڈی آم ہے یہ کیا ریٹ ہے یہ ساڑھے پندرہ سو ساڑھے پندرہ سو روپے کا یہ پیٹی توڑا سوڑے ہوتا ہے کیا وہ وزن کیا ہوگا تکری بن نو کلو تک ہوگا نو کلو تک اچھا جی اور آم دیچے تک یہی چیز ہے یعنی کوئی بند پیٹی کھول سکتے دکھا سکتے دکھا ہے ذرا تاکہ لوگ بھی دیکھ سکے یار کے عام کیسے کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں نام دو کا کہا جاتے ہیں منڈی آتے ہیں پیٹی ہریتے ہیں تو دو کا کہا جاتے ہیں درست ہے نا ایسے کیے زیادہ لوگوں دو کا پکٹ یہ سے لے پکٹ یہ پچاس سٹھ رکھے نہ دیکھتے ہیں لیکن بعد بھی یہ مال کو نہیں دیکھتے ہیں اچھا 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 ویسے مطلب دو کا دے دیتے ہیں منڈی میں اچھا اچھا یہ 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 آمیں ماشاءاللہ چلو اپنا نمبر بھی بتایا اگر کوئی ساتھ سو چوون زیرو تین سو پینٹیس اسی تیس تیس ساتھ سو چوون یعنی ساتھ فان چار ٹھیک ہے ساتھ پانچ چار ہاں ٹھیک ہے ساتھ پانچ چار ہاں ٹھیک ہے جیس ساتھ والے بھائی کے پاس لنگڑا ہم پڑا ہوئے ہیں اور وزن کتنے ہے اس کا پندرہ کلو کیا ریٹ ہے اس کا بارہ سو روپیاں اور یہ کول سکتے یہ بن یہ دکھا سکتے ہیں اچھا جی ماشاءاللہ اچھا یہ آمیں اور اس دن یہ سب سے میٹھا بھی تھا لگڑا اس وقت کب میرے خال میں بہت میٹھا ہے نا بہت میٹھا ہوتا ہے کیونکہ اس دن ہم نے چیک کیا ہوا تھا اس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں نیچے تک ماشاءاللہ اچھا یہ ہے چلو کنٹیک نمبر تو آپ لوگوں کو دے دیا چلو جی بتا دیتے ہیں علو بہارین کے پاس پڑا ہوا ہے یہ کیا ریٹ ہے نیچے تک یہی چیز ہے نیچے نہیں ہوئے گا نیچے چھوٹا ہے ٹھیک سچ بتا ہے ہاں نہیں ہے آہا فرق آڑا کیا ریٹ ہے ہاں ساڑھے پانس اور یہ کیا ریٹ بتا ہے علو بہار سا رہی تیارہ سوربے اور یہ آزار روپے نیچے وہی چیز نہیں ہوتا چھوٹا ہوتا ہے آڑا جی مسلمان بہئی بڑھتے ہیں اچھا یہ باغ مطلب باغ صحیح سی طرح آتے اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں منٹی میں ہم خریداری کے لیے آتے ہیں دو کہ ہی کہا جاتے ہیں اچھا اچھا چالو جی باہر صاحب کی بھائی بھی اسطح کے بنانے میں انشاء رہے ہیں چالو جی